اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریچوالٹی بفور ٹاکنگ آباؤٹ سپریچوالٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ زندگی کے ملے دنیا میں کم نہ ہوں گے افسوس ہم نہ ہوں گے تو چونکہ ظاہر ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے اور جینا ہے اور مرنا ہے یہ دونوں بڑے کام ہیں اب ان کاموں میں آپ کیسے اچھا کام کرتے ہیں یعنی یہ کام ہی تو انسان کو کام والا بنائیں گے ہم نے کچھ عرض کیا تھا کہ فضول کاموں کو فضول باتوں کو فضول چیزوں کو فضول لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی میں کوئی کام کی بات آئے گی چونکہ جیسے گھر میں کور کبار ہو صفائی نہ ہو گنگی ہو ڈسٹنگ نہ کی جائے تو بیٹھنے کو دل نہیں کرتا اسی طرح یہ جو طبیعتوں کے اندر سوچوں کے اندر نکھار پیدا کرنا ہے اس کے لئے آج کون سے کارخانہ قدرت میں جایا جائے کونسی ورکشاپ میں جایا جائے تو یہ جو ذکر فکر کی محفلیں ہوتی ہیں روحانی محفلیں ہوتی ہیں اور مساجد بہترین مراکز ہیں ان بات کے کہ آپ وہاں جائیں گے اللہ خوش ہوں گے اللہ تعالی جب خوش ہوتے ہیں تو زندگی میں خیر و برکت آتی ہے یہ جو روحانیت کے جو لیڈرز ہوتے ہیں روحانی پیشوہ ہوتے ہیں سپرچوہ لیڈرز ہوتے ہیں ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہوں گی جن سے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لیتے ہیں مقبول بھی کر لیتے ہیں سارے مقبول نہیں ہوتے یعنی بہت سے دنیا میں ایسے روحانی بادشاہ آئے ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا اور بڑی محنت کی لیکن ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے لیکن شجرہ میں ان کا نام موجود ہوتا ہے جب شجرہ جو ہوتا ہے شجرہ انفیکٹ ایک سلسلے کا نام ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہلے میں بیکن آؤس سے پڑھ کر آیا میں ایڈکیٹر سے پڑھ کر آیا میں نے فلانے ادارے سے تعلیم اصل کی میں قائد عظم یونیورسٹری سے میں نے پی اچ ڈی کی میں نے گلاسکو یونیورسٹری سے پڑھا اور میں نیو یورک گیا جیسے آپ کی اٹیچمنٹس علاقوں سے ہوتی ہے اداروں سے ہوتی ہے میکموں سے ہوتی ہے میں نے ساری عمر فوج میں نوکری کی اسی طرح یہ جو روحانیت کے جو لیڈرز ہیں ان کے بھی اپنے اپنے شعبیں ہیں اپنے اپنے دپارٹمنٹس ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کسی پیر صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی جاتی ہے کہ وہاں کینسر والوں کا علاج ہوتا ہے کہیں سکن کے جو مسائلز ہیں ان سے نجات ملتی ہے کہیں جاتے ہیں تو تمام طرح کے درد جو ہیں وہ غیب ہو جاتے ہیں جو ہمارے پیر صاحب ہمیں ملے تو وہ انٹرنیشنل پلیئرز تھے اس روحانی دنیا کے اور آج وہ پردہ فرما گئے دس نٹ نین کہ جو روحانیت ہے وہ مرنے والے کے ساتھ مر جاتی ہے ایسا ہو سکتا ہے تو جو لوگ بھی دروش شریف کی کسرت رکھتے ہیں دروش شریف کی کسرت ان کے ساتھ کیا خاص بات ہوتی ہے خصوصیت لگتی ہے کیوں ہم لوگ اتنا آپ پر زور دیتے ہیں کہ آپ باوضو رہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زور یہ ارج یہ پرسر اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے خاص مقام ملتا ہے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں خاص طرح کی برکات آتی ہیں اور پھر آپ کے پاس جو بیٹھے گا فائدہ اس کو ہوگا وہ چاہے آپ کو کچھ کہے یا نہ کہے چونکہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی خاص گدر سنگی موجود ہے چونکہ یہ لفظ دنیا میں چل رہا ہے گدر سنگی والا تو کچھ لوگوں کے ساتھ لوگ خود با خود اٹیچ ہوتے جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ لگنے سے سارے معاملے گھریلو دنیاوی دینی سب ٹھیک ٹھا خود با خود ہوتے جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت برستی ہے تو پچھلی ویڈیو میں یہ بات ایک کوسٹن آیا تھا کہ کیا گھریلو مسائل دنیاوی زندگی کی برائیاں نکالنے کے لیے روحانیت جو ہے اس کی پاور کو استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی ایک سوال تو ہم نے رکھا تھا تو جواب بھی چونکہ ہم نے ہی دینا ہے اور سوال بھی ہمارا جواب بھی ہمارا کیا زندگی ہے یہ زندگی آپ کی اور مشورے ہمارے رستہ ہمارا تو اگر ہمارے رستے پہ چلنا ہے تو اس میں کن باتوں کی ضرورت ہے یا وہ جو روحانی لیڈرز ہوتے ہیں جن کو دنیا مانتی ہے جن میں بابا گروہ نانک رحمت اللہ علیہ کا نام بھی شامل ہے ان کا مقام بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا اور قابل ذکر بھی ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دنیا سے سبق سیکھیں کہ وہ وقت کیسا ہے جب پہاڑ بھی چلا کریں گے اور درخت بھی چلا کریں گے نظارے ساتھ ہوں گے اور نظارے ان کو دیکھیں گے اور میں کی کرا پیار جو ہے تو چونکہ یہ جو دنیا ہے دنیا میں انسان جو کرنا چاہے جو سوچنا چاہے جو یعنی کمپیوٹر کے جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر کمپیوٹرسٹ یا کمپیوٹر آپٹیٹرز وہ یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر ہر وہ کام کر سکتا ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں اب چونکہ جو سوچنے کا جو وی ان ہے یعنی دیکھنے کا سوچنے کا جو لیول ہے وہ کیا ہے ہر شخص اس کو اپنے انداز سے سوچ رہا ہے اپنے انداز سے دیکھ رہا ہے ہر بات یعنی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں آج جو بات کروں گا اس کو ہے تو روحانیت کی لیکن اس ہے اٹیش وی باتھروم اب باتھروم کا اس سے کیا تعلق اس کا تعلق یعنی روحانیت کا تعلق اگر ہوتا تو مسجد سے ہوتا مندر سے ہوتا کسی پاکی کی جگہ پر ہوتا لیکن اس پاک مسجد میں جانے کے لیے پہلے آپ کو باتھروم اور موضوع کی ضرورت ہے تو اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیا مسجد امپورٹنٹ ہے یا باتھروم امپورٹنٹ ہے تو مختصر ترین بات یہ ہے کہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں چونکہ مسجد میں جانے کے لیے باتھروم کی ضرورت ہے موضوع کانے کی ضرورت ہے اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو آپ مسجد میں جو ٹیوٹی کریں گے جو عبادت کریں گے جو برشت ہوگی آپ کی تو وہ پاکیزی اور طہارت اس کا تقاضی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے قرآن پاک پڑھنا ہے ذکر فکر کرنا ہے مسجد میں جانا ہے تو اعتقاف کی نیت کر کے جائیں گے تو آپ کو زیادہ سواب ہوگا وضوع کر کے جائیں گے تو یہ اب جو باتھروم ہے یہ کیا رول پلے کرتا ہے ان روحانیت تو اب باتھروم کے بارے میں جو زیادہ تر مزرگان دین ہیں وہ بہت نیٹ کلین رکھتے ہیں بہت پاک صاف رکھتے ہیں ایمان میں جن باتھروم میں یعنی اب کیا باتھروم کی باترک کروں گا لیکن یہ امپورٹن یہ امپورٹن چونکہ میری بیوی نے کہا تھا کہ کبھی باتھروم پر بھی کوئی ایک 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 لیکچر جو ہے وہ ڈال دیجئے گا تو ایک نہیں باتھروم سے ریلیٹڈ اول ایشوز ہمیں ڈسکس انشاءاللہ یہ اور اس ساری بات کا کریڈٹ جو ہے ویل گو ٹو مائی وائف کہ وہ باز بات ایسی بات کر جاتی ہیں جس پر میں توجہ تو دینا چاہتا ہوں بتانا بھی چاہتا ہوں لیکن سبجیکٹ زیادہ ہوتے ہیں ٹاپکس بہت زیادہ ہوتے ہیں ای نو کہ لٹ اف ٹاپکس لیفت بی ہائن ٹو بی ڈسکس ہیئر اندرس سیشن تو اب یہ جو باتھروم آیا ہے باتھروم نیٹ کلین ہونا چاہیے بہت سارے بزرگ جو ہیں وہ زیادہ تر اپنے مریدوں کو سب سے پہلی ڈیوٹی ہی باتھروم کی صفائی پر لگانے تاکہ ان کو یہ جو پاکی اور پاکیز کی ہے تہارت ہے تقویہ ہے پریزگاری ہے جب یہ صفائی کریں گے لوگوں کی گند کو دھوئیں گے صاف کریں گے تو ان کے اندر بھی کوئی تبدیلی آئے گی اور بازکات علماء اکرام اور بزرگان دین اپنے خاص مرید ہیں ان کو تربیت کے طور پر سال ہا سال وہاں پر باتھروم کی ڈیوٹی پر لگائے رکھتے ہیں اب آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں جیسے آپ کو بڑی حیرت ہوگی ایک مرید ہے اپنے پیر صاحب کا چونکہ اس دور میں یہ جو فلیش سسٹم ہے یہ تھا نہیں لیکن اب پیر صاحب میں ظاہر ہے باتھروم تو جانا ہے وہ پہلے خطوں میں جاتے تھے زمینوں پہ جاتے تھے ایک آدھا دو چار خدمت بزار کوئی لوٹا پانی یہ ساتھ لے کر چلا کرتے تھے تو یہ جو شخص ہے جس کی یاد میرے ذہن میں آرہی ہے اس کو پیر صاحب دیوانہ کہتے تھے اور اس کی دیوانگی کا یہ آدم تھا کہ یہ اپنے پیر صاحب کا جو پاٹی اور یہ سارا اس نے فلیش سسٹم کی طرح کا نیچے سے لوگ کر کے ایک گھر میں رکھا ہوا تھا چونکہ اس وقت باتھروم سے تھے وہ اس طرح کے نہیں تھے جیسے آج اللہ کے فضل سے بڑی سہولت ہے یعنی ڈرینیج سسٹم ہے جو مزے آج باتھروم میں آتے ہیں کہ چلے جو تو واپس آنے کو دیلی نہیں کرتا میں جب یوانگ میں کام کرتا تھا انڈیسیز میں کام کرتا تھا تو وہاں جو گھرے ہیں وہ زیادہ تر باتھروم کی جو صفائی سترائی کے ساتھ دیکوریشن پر بڑی توجہ دیتے تھے اور وہ ڈرائنگ روم سے زیادہ سجا ہوا ہوتا تھا وہاں جا کر آ میں اکثر اپنے گھروں میں آ کر مسلمانوں کی جب میں گفتگو کرتا تھا مسلمانوں سے تو یہ بات کہتا تھا کہ گھروں کی ترقی کا ایک راز یہ ہے گھروں نے صفائی کو اپنا ماتو بنایا یعنی اپنا مقصد بنایا اپنا مشن بنایا اور صفائی چونکہ جتنی امپورٹنٹ کچن کی ہے اتنی باتھروم کی صفائی ہے تو جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کو جو خود ذاتی طور پر مقام ملتا ہے وہ باتھروم کی صفائی سے ملتا ہے اور مجھے یہ بات میرے دوستوں نے بتائی بھی کہ ڈاکٹر تائرل قادری صاحب بھی خود باتھروم صاف کرتے ہیں جتنے بھی بزرگان دین علماء اکرام ملیں گے جو سچے دل سے محبت کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ وہ باتھروم کو اپنا ٹارگٹ یہ نہیں کریں گے کہ وہ جائیں گے تو اگر وہ گندہ ہے تو ایسی چھوڑ کے آ جائیں گے وہ جائیں گے صاف کریں گے اس لیے کہ جو دوسرا دوست کوئی آئے گا اس کو سہولت ہو اور جو ہم نے کیا ہم نے اپنے جو خاص ٹیم ہے ورکنگ ٹیم نے ان کو یہ کہا کہ جب ہم سفر پر نکلا کریں ہمارے ساتھ دوست ہوتے ہیں تو آپ نے جس جگہ بھی ہم جائیں گے پہلے باتھروم چار پانچ لڑکے جو ہیں وہ جا کر سب باتھروموں کو صاف صوف کریں چاہے وہ پہلے سے صاف ہوں تاکہ جو ہمارے ساتھ دوست ہیں ان کو وہاں پر باتھرومز میں کوئی تکلیف نہ ہو اب باتھرومز میں کیا تکلیف ہوتی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ کہ چونکہ ظاہر ہے ہم لوگ پریکٹیکل لوگ ہیں باتیں کرنے نہیں آئے ہم نے جو کچھ کیا جو کچھ دیکھا کہ اگر آپ نے روانیت کا سفر کیا تو یہ دنیا جو ہے یہ پہلے ہی آپ کو تھکا چکی ہے یہ دین پر عمل کرنے کے جو نتیجے آپ کے سامنے نکلے ہیں اس نے نہ ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا چھوڑا نہ خدای ملا نہ وسال سنم تو اگر ہمارے جو تجربات ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھالو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی تکلیفیں کم سے کم آئیں گی اور آخرت میں تو موج لگنی لگنی ہے تمام مسلمان انشاءاللہ اللہ کے فضل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آخرت میں موج کریں گے لیکن جیسے یہاں سٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر شرارت کرے اور میند نہ کرے پڑے نہیں تو پھر اس کو کچھ نکامیوں سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ جو باتھروم ہیں باتھرومز آر دی ہیڈکوارٹرز آف شیعتینز باتھرومز آر دی ہیڈکوارٹرز آف شیعتینز اب یہ وہاں کیوں ہوتے ہیں کہ چونکہ جب آپ باموضو رہتے ہیں تو ان کا کوئی بھی عمل کوئی بھی اٹیک آپ پر نہیں ہوتا ہے لیکن جو ہی آپ باتھروم میں جائیں گے اور یہ لوگ وہاں بیٹھ کر رہی ہیں اب یہ چونکہ نظر تو آتے نہیں ہیں انویزیبل یہ کرییچرز ہیں انویزیبل مخلوق ہیں یہ ان کی جو مطلب کہنے جو ان کا سائز ہیں ہجم جو ہے یہ کیا ہوگا جو انویزیبل مخلوق ہے جن کو جنات کہتے ہیں اثرات کہتے ہیں لوگ پر ان کے نام لینے سے گھتے ہیں لیکن ہم نہیں گھتے ہیں ہم نے تو صرف در اللہ سے بس اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرتے ہیں اپنے پیروں مرشد سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ یہ ہستیاں آپ سے نراز ہو جائیں ہمیں بس ایک بات کا ڈر رہتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کر جائیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جن سے یہ نراز ہو جائیں ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ اس بات سے بہت خوش ہوتے کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتا اپنے ماماپ کا خیال رکھتا اپنے محلے والوں کا خیال رکھتا پھر اس پر رحمت اللہ کی اور طرح برستی ہے اور یہ خوش ہمارے پیر صاحب ہوتے تو پیر صاحب کی نگاہے کرم سے بات بنتی جاتی اور موج لگتی جاتی تو اب یہ جو ہیڈکوارٹرز ہیں اس میں جانے کا کیا انداز ان سے بچنے کا کیا انداز اور ان کے اٹیک کیا ہوتے ہوں گے کس طرح آپ تو جب آپ باترون میں جاتے ہیں جاتے تو آپ کیوں ہیں کہ جسٹو ڈسپوز آف یور بڈی نیڈز یو نیڈ اپلیس ویر یو کن سیکرٹ لی آئی من جسٹ کہ صرف آپ کو پتا ہو اللہ کو پتا ہو کہ آپ وہ آن گئے آپ نے اپنی بڈی ویسٹ جو ہے وہ ڈسپوز آف کی یعنی جو کچھ کھایا پیا تھا اس سے جو اینرجیٹک چیزیں آپ کو ملنی تھی وہ تو بڈی کو مل گئیں جو ویسٹ ہے وہ آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہے اس کے لئے آپ کو جگہ چاہیے اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھیں گے کہ اکثر ہٹلوں میں اکثر مسجدوں میں وہاں پر لال بیک کاکروچ اور طرح طرح کے کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے تو یہ انفیکٹ کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے یہ ساری مخلوق ہوتی ہے جو آپ کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہے اور آپ کو پریشان کرنا چاہتی ہے اور یہ صرف باترون میں نہیں یہ آپ کے گھروں میں بھی ملیں گے اور جب جنات ہوتے ہیں جو اثرات ہوتے ہیں یہ کبھی سام بن جائیں گے کبھی بچو بن جائیں گے کچھ بھی بن جائیں گے ان کی جو میں نے ہجم اور سائز کی بات کی تو یہ کم از کم ریت کے ذرے کی مطابق اپنا شکل و صورت بنا لیتے ہیں یعنی ریت کا ذرہ بھی بن سکتے ہیں اور جیسے یہ ذرہ سی جگہ یہ لاکھوں جنات اس ذرہ سی جگہ پہ کٹھے ہو سکتے ہیں لاکھوں اور پھر یہ سکن کی پرابلم کریئٹ کر دیں گے کہیں چمبل بن جائے گا کہیں دھدر بن جائے گا کہیں کچھ بن جائے گا اور پھر کیا کریں گے کہ آپ علاج کراتے جائیں گے اور یہ اور پھیلتا جائے گا کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیسے مسائل آ رہے ہیں اور آپ اس پر ریسرچی نہیں کر رہے ہیں آپ تو صرف نوکری کر رہے ہیں شادی کر رہے ہیں بچے پیدا کر رہے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں ان کی شادی کر رہے ہیں پھر کام اینڈ گو بس آؤ دنیا میں اور یہ کیا یہ کام تھا کام تو یہ تھا کہ آپ جینا جانتے کہ جیتے کیسے ہیں شیر کیسے بنتے ہیں انسان کیا شیر ہو سکتا ہے شیر بھی ہمارے سامنے ہماری سواری بن سکتا ہے بشرتے کہ ہم اللہ کے ہوتے ہیں جب اللہ کے ہو جاتے تو پھر اللہ کی ساری مخلوق آپ کا سجدہ کرتے ہیں سجدہ کیا ہوتا ہائے 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 جیسے آپ کے سامنے اجاز ہو رہا ہے تو کوئی جانس سجدہ کر رہا ہے لیکن وہ آپ کی کام کر رہا ہے وہ آپ کی مدد کر رہا ہے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو سجدے سے مراد یہ بھی تھی کہ پھر ہر چیز آپ کے لئے مسخر کر دی جاتی اور شیر بھی اس میں سواری بن کے آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اب یہ جو باتھرومز کی صفائی ہے اس پہ آپ نے توجہ دیلی ہے تمام جتنے بھی پرائیویٹ ہوتلز ہیں آپ کو شاید یہ بھی حیرت ہوگی کہ بعض اوقات آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں کاکروچ یا مکھی یا کوئی کیڑا مکوڑا مل جاتا ہے حالانکہ وہ فائیو سٹار ہوتل ہے فائیو سٹار ہوتل تو جب وہ پریشان کرنا چاہتا ہے آپ کو اور اس ہوتل سے آپ کے دل میں نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے تو شیطان چونکہ کچھ بھی بن سکتا ہے کہیں بھی آ سکتا ہے کیا یہ جنات انسانی جسم میں انسانوں کی طرح داخل ہو سکتے ہیں اب یہ انسانوں کی طرح داخل ہونے سے کیا مراد ہے یعنی یہ ایسے داخل ہوتے کہ آپ کو پتہ نہ لگتا کہ یہ آپ کے جسم میں آ گئے اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بعض اوقات آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا آپ کو گسانے لگ جاتا ہے آپ کی ٹیبل پر چیز ہوتی ہے آپ کو نظری نہیں آتی ہے اور جب ضرورت نہیں ہوتی وہ مل جاتی ہے تو یہ جو باتھرومز کی جو بات ہے یہ ہیڈکوارٹرز ہیں جب آپ جایا کریں اس لئے بتایا کہ آپ نے الٹے پاؤں سے داخل ہونا ہے دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے اگر دعا یاد نہ ہوتا کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یاد رہ سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر آپ نے داخل ہونا ہے الٹے پاؤں سے داخل ہونا ہے اور جب نکلنا ہے تو سیدھا پاؤں پہلے نکلنا ہے اور اندر جو دل کے اندر یہ پڑھتے رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ جو اندر کی مخلوق ہے جب آپ کا غضو نہیں ہوتا تو وہ پھر اس وقت اٹیک کرتی اور بعض لوگوں کو اٹیک کا پتہ لگ جاتا ہے یعنی جب وہ گئے تھے تو ٹھیک گئے تھے واپس آئے تو ان کے سر میں درد ہے ان کو غصہ آ رہا ہے بیوی بری لگنے لگ جاتی ہے بچوں پر ڈانٹ اپٹ شروع کرتے ہیں حالانکہ باتھ روم گئے تھے کسی اور سینما گھر نہیں گئے تھے جہاں سے کوئی مولا جٹ کی فلم دیکھ کر آئے تو انہیں غصہ آ رہا ہے بعض بات ہے سب ہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ والوں کی محفل میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو بیوی بچوں سے رائی شروع کر دیں یہ ساری شر شرارت جو ہے یہ سیطان پیدا کر رہے ہیں اور سیطان جو ہے اور جنات جو ہے یہ ایک ہی مخلوق ہے ٹھیک ہے نا اور سجدہ تو کیا سب نے کیا فرشتوں نے کیا جنہوں نے کیا وہ کامیاب رہے جو آج بھی سجدہ نہیں کر رہے سجدے سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ بس جس کے سامنے سجدہ کر دیا اس کے سامنے ساری عمر سار نہیں اٹھانا پھر جو وہ کہے گا وہی کرنا ہے جو وہ منع کرے گا وہ چھوڑ دینا ہے تو ہم نے سجدہ کیا اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اب ہم نے لینا ہی لینا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عمر بالمعروف کرنا ہے تو ہم کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے جو بھی حکمِ الٰہی آئے گا اب چونکہ وہی تو ظاہرِ انبیاء علیہ السلام کی سیلیکشن ہے وہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں اور وہ پاکیزہ اینو سینٹ ہستیاں ہیں ان کے صدقے ہم جیے جا رہے ہیں ان کے صدقے کھائے جا رہے ہیں تو شیطان جو ہے اس کی شرشرارت کا جو ہٹ کوارٹر ہے وہ باتھرومز ہیں تو باتھروم میں جو مزید پرابلمز آئی آئی ویلڈسکاس اٹ لیٹر تو میں چاہتا ہوں کہ کام سے کام چھوٹے ڈیوریشن کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھی بات کر کے آپ کو اس مقام پر لایا جائے جہاں آپ بس صفائی شروع کرتے ہیں باتھرومز کی صفائی جو ہے یہ روانیت کا پہلا قدم ہے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ روانی ترقی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈرائنگ روم پر کم توجہ دے باتھروم پر زیادہ توجہ دے اس کو جتنا ڈیکوریٹ کرے گا جتنا پاکیزہ کرے گا جتنے یہ جو انسیکٹ کلرز یعنی مارٹین ٹائپ چیزیں ہیں ان کو یوز کر کے اور جو باتھرومز میں خوشبو والی چیزیں ہیں وہ رکھ کے کہ تاکہ جو بھی جائے اس کو وہاں جانے سے مزائے لیکن وہاں رہنا نہیں ہے مطلب کچھ لوگ اگر باتھروم چلے جاتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتے بکوز that is very much beautiful place لیکن باتھروم کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کے بازار ہیں دنیا کے بازار یہ باتھرومز کی معنی میں کہ انسان کو جب ضرورت ہوتی ہے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے تو باتھروم جاتا ہے اور جب فراغت ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے لیکن گھوڑے تو اخبار بھی لے کے جاتے ہیں ساتھ لیپٹاپ بھی لے کے جاتے ہیں اور وہ چائے بھی ساتھ ہی لے جاتے ہیں اور چونکہ وہ بناوا ہی طرح خوبصورت سٹوڈیو کی طرح ان کا باتھروم ہوتا ہے اس میں چیئرز بھی موجود ہوتی ہے بیٹھنے کے لئے ٹیبل بھی موجود ہوتی ہے چونکہ ان کا باتھروم کوئی چھوٹا موٹا ہماری طرح کے باتھروم نہیں ہے کہ دو فٹ میں آپ کو باتھروم ملے گا اس میں دنیا جان کا گند ہوگا لیکن تو مسجد میں نماز پڑھی جائے گی لیکن باتھروم میں نہ کوئی ٹائلو سسٹم ہوگا بس ایسے ہی جیسے تو چونکہ ظاہر ہے اسی لئے مسلمانوں کی جو ظاہری پوزیشن ہے وہ بدل ہی نہیں رہی کہ چونکہ جب بھی آپ کسی بھی باتھروم میں جائیں گے اگر اس میں مخلوق ہوگی تو وہ کوئی نظر تھوڑی آئے گی آپ کی آنکھ میں کوئی کیمرے تھوڑی لگے ہوئے جو وہ ریکارڈ کر لیں گے اور سیٹ کر لیں گے تو بہرحال باتھرومز آر مور ٹینجرس فور یو تو اب آپ نے کیسے اسے بچنا ہے اور اس کی صفائی سترائی پہ دھیان کرنا ہے تو ہم جس پٹرول پم پہ جاتے ہیں جس سی ان جی پہ جاتے ہیں اور جس مسجد میں جاتے ہیں جہاں زیادہ باتھروم صاف ستری ہوتے ہیں جہاں صفائی کا زیادہ ہے وہ ہم زیادہ جاتے ہیں اور جہاں نقص نظر آتا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم ہوتل کی منجمنٹ ہو یا پٹرول پم کی منجمنٹ ہو یا مسجد کی انتظامیہ ہو سب سے ریکویسٹ کر کے آتے ہیں کہ this is the problem in this area اگر آپ ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ مزید کسٹومرز آئیں گے تو یہ جو کمپٹیشن صفائی کا شروع ہوا especially in the CNG stations یہ بھی credit goes to the goras چونکہ جتنے باہر کے لوگوں نے یہ پم بنائے انہوں نے سب سے پہلے یہ demand ہی رکھی کہ آپ کو یہ level رکھنا پڑے گا اپنی صفائی کا یہ اس style سے بنیں گے تو یہ اور چونکہ دیکھا دیکھی ہمارے جو پٹرول پمس تھے انہوں نے بھی پھر اچھے اپنے areas خوبصورت گنینری بنانی شروع کر دی environment بہتر کر لی ماحول اچھا کر لیا تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ bathroom جتنے بھی ہم بھیجیں گے یعنی آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے that will also related to the bathroom کہ bathroom آپ کا headquarter ہے اس سے بچنا ہے اور جن لوگوں کو جب bathroom جائیں واپس آئیں اگر غصہ آئے تو سمجھ لینا کہ ان کے headquarters میں یہ شیعتین مجود ہیں اور چونکہ جو چلتے چلتے خاص بات attached with the bathroom کہ جتنے attached bathroom بنے ہم نے دیکھیں اپنے گھروں کے نقشے بھی وہی بنا لیے جو گوروں کے تھے لیکن گوروں کی کوئی بات تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں جتنے وہ اچھے ہیں پیار کرنے والے محبت کرنے والے وہ چیز تو آپ کے پاس صحیح نہیں آپ نے نقشہ بنا لیا تو لیکن this is not I mean the acceptable thing in روحانیت کہ جس کمرے میں آپ رہ رہے ہیں آپ نے اس کے ساتھ attach رکھا اس کے مطلب ہے اب اس کمرے والوں کی خیر نہیں چونکہ یہ جب بھی دروازہ کھلا ہوگا یا بند ہوگا وہ دروازوں کے کائل نہیں ہے یہ جو جنات وغیرہ یہ دروازوں کے کائل نہیں ہے آپ بھلے تالے لگا دیں انہوں نے آنا ہے تو یہ پنک ہوتی تو اڑاتی ہے ایسے اڑ کے آ جاتے ہیں اور ظاہر ہے جب attach ہیں تو یہ ساری مخلوق بھی اندر ہے گن بھی اندر ہے پریشانیاں بھی اندر ہیں بیماریاں بھی اندر ہیں تو وہ خوشحالی کہاں سے آئے آپ کی گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے تو روحانی سفر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے تو خیر و برکت آئے گی خیر و برکت کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو نماز کبھی نہ چھوڑیں دل کبھی نہ توڑیں غیروں کو اپنا بنائیں اپنوں کو اپنائیں اپنی پیاری پیاری باتوں سے لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کریں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے اس دنیا کو ہم فتح کرنا نہیں چاہتے ہم صرف آپ کے دل کو فتح کرنا چاہتے ہیں اگر بچا سکے اپنے دل کو ہم سے بچا کے رکھنا تینکی ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی